موسیقی اب آئیے آپ کے درمیان وسیق احمد رزوی سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اب دیکھتا ہوں کون داد نہیں دیتا ہے اے 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 کیا بات ہے سلام علیکم ارے بھائی میں پرانا ہوں دل خیر آبادی بھی مجھے جانتے ہیں فاروق دلکس بھی جانتے ہیں کہ میں کتنا پرانا ہوں بڑی خوشی کی بات ہے آج کے آل انڈیا ناتیا موسائرے کی نظامت نقیبِ ہندوستان آلی جناب محمد حسنین حبیبی صاحب فرمار مجاہد حسنین حبیبی صاحب کی نظامت میں پہلی بار وسیق عدر بھی پڑھ رہا ہے کل سال کے بعد پچپن سال کے بعد مرادہ فرمائیں گے اور بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے بڑے بھائی آلی جناب سائر اسلام جناب حیدر لاری صاحب تشریف لات چکے ہیں ان کے پچپنے میں میں ان کے ساتھ پڑھتا تھا سلمپور میں جہاں یہ آتے سے تاؤں وہ سی گھدر بھی جاتا تھا کیا بات ہے ٹھیک ہے میں تو بڑا ہو گیا ہوں دل خیرہ ارے کوئی بات نہیں یہاں کوئی بڑا نہیں ہے بلند واسے درود پاک پڑھی اللہ و مسلم وقت کم لوں گا ملالہ فرمائم مہمان سورہ کو وقت دینا ہے بلند واسے درود پاک اللہ و مسلم سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلات و سلام علیکی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ ایک مطلع ایک شیرہ کیا بات ہے کیا تیور ہے محبوب جو بنایا تو ایسا بنا دی کیا بات ہے بھائی نصرا بول رہا ہے بھائی 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 محبوب جو بنایا تو ایسا بنا دی ہمارے آلی جناب کاؤسر صاحب چرمائن کے بھائی بیٹھے ہیں ایٹی ایم سے لکال کر کہیں واسی آج خوش کرنا ہے تو مجھ کو بھی دیکھنا کیا بات ہے محبوب جو بنایا تو ایسا بنا دیا ایسا بنا دیا کیا بات ہے بھائی سبان اللہ سبان اللہ محبوب جو بنایا تو ایسا بنا دیا کیا بات ہے ان آیت پوچھا کسی نے مجھ سے جنت ہے کس طرح کیا بات ہے پوچھا کسی نے مجھ سے کہ جنت ہے کس طرح جنت ہے کس طرح ارے میں نے وہی مدینے کا نقصہ بنا دیا محبوب بنایا تو ایسا بنا دیا کیا بات ہے حضرات میں بلکل نیا کلام حضر کرنے جا رہا ہوں ملعہ فرمائے پیش کر رہا ہوں درود پاپ دم نیا کلام وصیق آئی نے ابھی سنا نہیں آئی یہی نہیں سنا یہ بھی نہیں سنا ملعہ فرمائے بنو ذکر سر بنو ذکر سر ور سنانی کے قابل ہاں 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 گوشبی ترسی فرمائے ملعہ فرمائے بنو ذکر سر ور سنانے کے قابل دیکھیں دیکھیں اور یہ شیر ملعہ فرمائے ہمارے دل خیر آبادی فاروق دیو حیدر لاری صاحب اور میرا بھین حسن ملعہ فرمائے جو حالت جو جو حالت ہے آقا میں کسے بتاؤں جو حالت ہے آقا میں کسے بتاؤں نہیں حال اپ نہ بتانے کے قابل اچھا ہے بھائی مسئل احمد رزری زندہ بھائی حال اپ نہ بتانے کے قابل سہی دی کی میں فرس جانے کے قابل اور یہ بھی شیعر ملعہ فرمائے یہ عظمت ہے اس رو زی مصطفیٰ کی یہ عظمت ہے اس رو زی مصطفیٰ کی وہاں جان و دل ہے لو ٹانے کے قابل قابل وہاں جان و دل ہے لو ٹانے کے قابل اور یہ بھی شیعر ملعہ فرمائے ہمارے حیدر لاری صاحب تو مدینہ سے مجھ جب حج کرنے جا رہے تھے تو مجھ ہی کو بلائے تھے پڑھنے کے لئے وہ تو مدینہ سے لو جائے اور وہ سیک عدر بھی ابھی تک تڑپ رہا ہے دعا کی دیئے کہ میں بھی مکہ مدینہ دے رہوں الہی تُو میرا مقدر جا دے الہی تُو میرا مقدر جا دے میں ہو جاؤں تے باق جانے کے قابل میں ہو جاؤ تے باق جانے کے قابل سہ دی کی میں فرس جاؤ اور آخری شیر حادر ہے ملعہ فرمائے حضرات گزل کا مرشارہ نہیں ہے نات رسول کی مائفل ہے سمجھ جائیے ملعہ فرمائے یہ آر یہ ہی آر دو ہی کی مز زندگی بھر یہ ہی آر گو ہی کی مز زندگی بھر رہو نات اے مد حضرات ملی آدھا پھر ایک بل بھی زبان میں رو اے احمد جائیسن جائیسن رو اے احمد جائیسن جگوہ میں گولا بھر ہی ہاں گولا ریا تصیب فرمائے ملازہ فرمائے کہ رو اے احمد جائیسن جگوہ میں گولا بھر نام میلے ہاں گولا بھر نام میلے کہ رو ہمارے فیضا ہمارے افرور میمبر جنا کولیشی صاحب ملازہ فرمائے کہ رو احمد جائیسن جگوہ میں گولا بھر نام میلے ہاں گولا بھر نام میلے کہ رو احمد جائیسن جگوہ میں گولا بھر نام میلے ہاں گولا بھر نام میلے جانتے ہیں دل خیر آبادی پہلے بار آدمی میں آئے تھے ملاقات ہوئی تھی ان سے بارہ ربی اول کا جلوس پڑھنے آئے تھے اب مہی وسیقہ ساتھ میں تھا ملادہ پرمائے بھائی میری عمر تو سب سے زیادہ ہے کلا کو پیمبر دین بشارت یہ سبحان اللہ کلا کو پیمبر دین بشارت اس دھرتی پہ آئے کلا کو پیمبر دین بشارت اس دھرتی پہ آئے پیار محمد لائے کلا کو پیمبر دین بشارت اس دھرتی پہ آئے پاک خدا کے پاک پوشتا پیار محمد لائے اٹیسی بارہ جائنسل جگوہ میں کتاب نہ ملے روئے احمد جائنسل جگوہ میں کتاب نہ ملے شکریہ دوست عام علیکم یقین جانئے کہ وسیق احمد رزوی آپ کے ادری کے وہ شائد اور جس عمر میں یہ پڑھ رہے ہیں قسم خدا کی شاید ہی اللہ جانے وہ دن تو ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نئی نسل پتا نہیں کھڑے ہونے کے قابل رہیں گے یا نہیں جو انرجین کے سینے کے اندر اب تک برقرار ہے لیکن میں ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک شیر یاد آیا وسیق صاحب آپ نے شکوا یہ کیا کہ مدینہ پاک کی زیارت پچپن سال ہو گئی نہیں ہوئی ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو کڑور پتی تھے حج تو دور کی بات ہے عمرہ نصیب نہیں ہوا لیکن ایک مسجد کے معزن کو دیکھا ہے کہ تین مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہو گئی یہ رب کی طرف سے نوازش ہے اور جو چار مصرے میں سنانے جا رہا ہوں لکھنو کے ایک شیر اس وقت اتر پردیس کہ سرزمین کا اگر میں سی ام ہوتا تو یقین جانئے ایک کرسی چار مصرے میں میں ان کو سوپ سکتا تھا اب وہ شیر کا لطف لیجئے گا آسا تازہ بیٹھے ہیں شیر دیکھئے گا حیدر لاری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں اسی اسٹیس پر میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑا سینئر کوئی ہماری اسٹیس پر ابھی ہے سب سے بزرگ شائر سب سے عمر دراز شائر شیر دیکھئے کہ گر لکھا ہے قسمت میں شیر دیکھئے گا ڈاکٹر صاحب توجہ چاہتا ہوں گر لکھا ہے قسمت میں در پدر بھٹکنا ہی گر لکھا ہے قسمت میں ایک مہینے ہو گئے گھر سے نکلے قسم خدا کی آپ بھی اس میں شامل ہیں گر لکھا ہے قسمت میں در پدر بھٹکنا ہی اے خدا میں راضی ہوں ہاں مگر مدینے میں گر لکھا ہے قسمت میں گر لکھا ہے قسمت میں در پدر بھٹکنا ہی اے خدا میں راضی ہوں ہاں مگر مدینے میں چوتھے مصرے پر دات چاہتا ہوں وہ بھی مقدے میں کہ اے خدا میں راضی ہوں ہاں مگر مدینے میں جو میری غریبی سے اے یقین واقف تھے اے یقین واقف تھے تنگ رہ گئے مجھ کو دیکھ کر مدینے میں جو میری غریبی سے اے یقین واقف تھے تنگ رہ گئے مجھ کو دیکھ کر مدینے میں میں اپنی نظامت میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اسا تزا کے شیر کو زندہ رکھوں اور حوالے کے ساتھ زندہ رکھوں مجھ سے بہت سارے لوگوں نے کہا الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ مجھے حافظِ اشعار کا عواد بھی ملا اور مجھے خود معلوم نہیں کہ مجھے کتنے شیریاد ہے لیکن میرے دوستوں شیر تمہیں یاد ہے تم چاہو تو بغیر ایسے پڑھ سکتے ہو نام لیے تو اور زیادہ بلند ہو جاؤ گے ہم نے کہا نہیں یہی تو ہے اس لیے کہ بھائی ملک زادہ کا ایک شیر مجھے یاد آیا ملک زادہ جاوید کا کہ جو دوسروں سے غزل قہوا کے لاتے ہیں زباں کھلی تو تلفز سے مارکھاتے ہیں تو میں یہ کوشش کرتا ہوں بہت سارے اس ٹیس پر ہمارے ایسے شاعر آ جاتے ہیں کہ جو مجھ سے نظر کرتے ہیں کہ مجاہد حبیبی صاحب ابھی ابھی دلی سے میری فلائٹ پرواز کی اور لکھنوں میں جیسے لینڈگ کر رہی تب یہ مسرے کا نزول ہو رہا تھا اور اس شیر کی عمر اس کے باپ سے زیادہ ہوتی ہے کمال یہ ہے میرے دوستو تو مجھے یاد آ گیا ایک شیر کہ ہمیشہ جھک یا ملنے سے کوئی کم تر نہیں ہوتا فقط ہلیا بنانے سے کوئی افسر نہیں ہوتا ضروری یہ ہے کہ پہلے فن کو سمجھے پھر زبا کھولے غزل محفل میں گانے سے کوئی اشایت نہیں تو اس چیز کا ہمیں لحاظ رکھنا پڑتا ہے ایسا تازاؤں کی جوتیا اپنے سر پہ تاج شاہی کی طرح میں نے سجایا ہے اور ملکہ ہندوستان کی میرے دوستو ناتے رسول کے صدقے میں کہہ رہا ہوں کوئی ایسی فلائٹے نہیں بچی ہے جسے میں نے اپنے ڈیڑھ ٹانگوں سے اسے رود نہ دیا یہ اللہ کا کرم ہے میرے دوستو